بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان میں ایک اچھا خاصا منافع رکھا ہوا ہوتا ہے تو آج جو ہم آپ لوگوں کے لیے کاروبار لے کے حاضر ہوئے ہیں یہ بہترین کاروبار ہیں یہ کاروبار آپ لوگ سیزن کے حساب سے شروع کر سکتے ہیں اور ایک بار اگر آپ لوگ اس کاروبار کو شروع کر دیتے ہیں تو صرف اور صرف آپ لوگوں کو منافع لینے کی دیری ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اس کاروبار میں پہلے انویسمنٹ کرنی ہے اور جو مال ہوگا وہ پرچیز کر کے آپ لوگوں نے اسٹاک کر دینا ہے پھر جب یہ سیزن دور ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں نے اس اسٹاک کو مارکٹ میں لانا ہوتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں بھوسے کی جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ گندم کی کٹائی کا کام شروع ہو چکا ہے یعنی اب ہر جگہ صرف اور صرف بھوسہ ہی ہوگا تو بھوسے کی اب ویلیو گر جائے گی مارکٹ میں جو چیز زدہ تعداد میں آتی ہے پھر اس کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اسی حساب سے بھوسے کی ویلیو بھی ابھی ڈاؤن ہو چکی ہے یہ آپ لوگوں کو ڈیڑھ سو سے لے کر تین سو تک کے درمیان مند کے حساب سے مل جاتا ہے اب آپ لوگوں نے اس میں دو لاکھ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں ڈائی لاکھ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں تین لاکھ بھی کر سکتے ہیں پانچ لاکھ بھی دس لاکھ بھی میں صرف اور صرف آپ لوگوں کو دو لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ سے یہ کاروبار بتا رہا ہوں لیکن کاروبار کو بتانے سے پہلے اب تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے سیچینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل کے ایک ایک کو بھی تابع دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو دوستوں یہ کاروبار آپ لوگوں نے کس سے کرنا ہے دو لاکھ روپے آپ لوگوں نے بھوسے کے لیے رکھ دینا ہے پچاس ہزار روپے آپ لوگوں نے دوسری اخراجات وغیرے کے لیے رکھ دینا ہے یعنی اراؤنڈ آپ لوگوں نے تین لاکھ روپے تک کی انویسمنٹ کرنی ہے اب اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جس لیے ابھی اپریل کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو اس اپریل کے مہینے میں آپ لوگ بھوسا پرچیز کر لیں دو لاکھ میں آپ لوگ کا اراؤنڈ ایک ہزار من آ جائے گا بھوسا ایک ہزار من آپ لوگوں نے پرچیز کر کے اس کو سٹوک کر دینا ہے اب سٹوک کرنے کا خرچہ بھی اس تین لاکھ روپے میں بھی آ جائے گا گاڑی وغیرہ کا خرچہ یعنی جس جگہ سے آپ لوگ اس بھوزے کو پرچیس کریں گے اور دوسری جگہ سینڈ کریں گے تو اس کا بھی خرچہ ان تین لاکھ روپے میں آ جائے گا اس کے علاوہ آپ لوگ انہیں اس کے بندل بنوانے ہوتے ہیں آپ بندل بنوائیں اگر شہروں میں ہیں تو بندل کی صورت میں یہ سیل ہوتے ہیں اور اگر گاؤں میں ہیں تو یہ اسے ہی کھلا سیل ہوتا ہے بوریوں میں یہ بھرے جاتے ہیں اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں آپ لوگوں کو اگر ایک من دو سو روپے کا پڑ رہا ہے تو آپ لوگ خود اندازہ لگائیں جب بھوزے کی سیزن ختم ہو جاتی ہے یعنی سردیاں آنے والی ہوتی ہیں اس کے جیسے سیپٹمبر، آکٹومبر، نومبر، ڈسمبر پھر جنوری، فیبروری، مارچ تک یہ سیزن بھوزے کی ہوتی ہے کیونکہ بھوزہ سٹوک لوگوں کے پاس پڑا ہوتا ہے اور جو نیا بھوزہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اسے حساب سے آپ لوگ اس کاروبار کو کر سکتے ہیں اور دو سو روپے من جو آپ لوگوں نے بھوزہ پرچیس کر لیا اب وہ آپ لوگ کا چار سو روپے کا سیل ہوگا یعنی چار سو روپے من کے حساب سے آپ لوگ اس کے مارکیٹ میں سیل کریں گے یہ صرف میں نورمل اس کی جو ویلیو ہے وہ بتا رہا ہوں یورنا تو یہ چھے سو کبھی سیل ہوتا ہے من پانچسو کبھی سیل ہوتا ہے ساڑھے چار سو کا بھی اور ساڑھے پانچسو کا بھی سیل ہوتا ہے یعنی فی من پر آپ لوگوں کو دو سو روپے کی ایک خالص بچت ہو رہی ہے اب آپ خود انتظر لگا لیں اگر ایک دن میں سو من بھی آپ لوگ سیل کر لیتے ہیں مارکیٹ میں آپ لوگ سو من کو ملٹیپلائے کر لیں دو سو روپے سے تو آپ لوگوں کو بیس ہزار روپے ایک دن میں اب آپ لوگ دیکھیں کہ بیس ہزار روپے آپ لوگوں کو سو من پر بچت ہو رہی ہے تو ایک ہزار من پر آپ لوگوں کو جو بجت ہونے والی ہے دو سو کے حساب سے دو لاکھ روپے ہونی والی ہے یعنی ایک ہزار من پر آپ لوگوں کو دو لاکھ روپے بچ رہے ہیں اس حساب سے آپ اگر زیادہ انویسمنٹ کر کے آپ لوگ دو ہزار من لیتے ہیں تو آپ لوگ کو چار لاکھ کی بچت ہونے والی ہے اب یہاں پر یہ بالکل خالص ادھر بجت نہیں ہے دو لاکھ کی اب اس ایک ہزار من آپ سیل کریں گی تو اس کے لئے آپ لوگ کچھ مزدور وغیرے بھی چاہیے ہوتے ہیں یعنی ڈیڑھ لاکھ روپے تک کی آپ لوگ کی خالص بجت ہونے والی ہے اب دوستو یہاں پر ایک بات میری گھوش سے سنیے گا کہ یہاں پر آپ لوگ جو سیل کرنے کا طریقہ ہے گاؤں میں جیسے کہ میں نے کہا یہ کھلا ہی سیل ہوتا ہے لیکن جو شہر ہوتے ہیں بڑے بڑے شہر وہاں پر یہ بندل کی صورت میں سیل ہوتا ہے اب سیل کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ لوگ جو وارے والے ہوتے ہیں ان سے کونٹیکٹ رکھیں جتنے بھی وارے والے ہیں ان سے آپ اپنا کونٹیکٹ بنا کے رکھیں شروعات سے ہی اور انہیں آپ لوگ بھوسہ اچھی قیمت پر پروائیڈ کریں اس کے بعد جو فارم ہوتے ہیں کیٹل فارمز وہاں پر بھی آپ لوگ اس بھوسے سیل کر سکتے ہیں شہر میں بھی کاروبار بہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے گاؤں میں بھی بہ آسانی سے اس کاروبار کو کیا جا سکتا ہے یہاں پر جتنی آپ لوگ زیادہ انویسمنٹ کریں گی اتنا ہی زیادہ اچھا منافع حاصل کریں گی تو دوستو امید ہے کہ آج کا یہ کاروبار آپ دوستوں کو ضرور پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں پھر کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا ہم ربطے پیاروں کو کیال رکھیں اللہ حافظ